میٹھی عید ہو اور میٹھا نہ بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام علیکم جی آج میں عید سپیشل میں ایک بہت مزیدار سا میٹھا لے کر آئی ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں بناتے ہیں یہ مزیدار سا میٹھا سب سے پہلے جی پین کے اندر لے رہی ہوں دو کپ بھر کے دودھ اور اب درمیانی آج پہ ہمیں اس کو پکانا ہے جب تک کہ اس کے اندر بھائی لانا شروع ہو جائے اور اب میں اس میں ڈالی ہوں ون فورت کپ چینی بس اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی جو اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور چینی تقریباً ملٹ ہو چکی ہے اب ایک بول کے اندر میں نے لے لیا ہے ون فورت کپ دودھ ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے کسٹڈ پاورڈر ڈال دیا بنانا فلیور یوز کر رہی ہوں آپ اپنے پسند کے حساب سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ گھٹلیاں ختم ہو جائیں اور اب اس کو ڈال دیں گے جی ہم دودھ کے اندر اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکا لیں گے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ گھٹلیاں بن سکتی ہیں مسلسل ہلاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے درمیانی آج پہ میں اس کو پکا رہی ہوں بس سائٹ سے اتارتے جائیں گے تاکہ سائٹ پہ جمعنا دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور دیکھیں زبردست سا ہمارا کسٹڈر تقریباً ہو چکا ہے ریڈی اب میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر پسٹے اور بادام کٹے ہوئے ڈال دی ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چولے سے اتار کے ہم اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اب ایک بول کے اندر میں دو تین ٹیبل سپون لے رہی ہوں دودھ سے اتاری ہوئی بلائی آپ کریم بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ڈالیں گے جی دو ٹیبل سپون خوشک دودھ ون ٹی سپون ڈالیں گے پاورڈر شوگر اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے ایک زبردست سا پیسٹ ریڈی ہونا چاہیے اور ویسک کی مدد سے اس کو مسلسل ہم مکس کرتے جائیں گے جب تک کہ تمام گھٹلیاں بہت اچھی طرح سے ختم ہو جائیں اور دیکھیں زبردست سا ہمارا پیسٹ ہو چکا ہے ریڈی اور اب اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ اب میں نے دو بریڈ کے سلائسیز لے لیے ہیں اور اس کے ایجز کو ہم ریموو کر دیں گے کینچی چھوری جس سے بھی آپ کاٹنا چاہیں بس چاروں سائیڈ سے ہمیں اتار دینا ہے اور اس سائیڈ سے بھی اتارنے کے بعد ایک سلائس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور ایک سلائس کے اوپر اب ہم وہ پیسٹ لگائیں گے جو ہم نے ڈرائی ملک سے تیار کیا تھا اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کو چمچ کی مدد سے پھیلا کے سارے سلائس کے اوپر لگنا چاہیے اور تھوڑا سا میں اور لیتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے اور جی بس پیسٹ ہمارا لگ چکا ہے اور دوسرا سلائس جو ہم نے سائیڈ پہ رکھا تھا اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کو ہمیں چار پیسز میں کاٹنا ہے اور دیکھیں ٹرائنگل کتنا زبردست سا بن گیا ہے اس کا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اسی طرح سے ہمیں کچھ سلائسز کو تیار کرنا ہے اب میں نے ایک ٹرائے لے لیا ہے اس کے اندر ہم کسی بھی ترتیب سے اس کو لگا دیں گے آپ اپنی پساند کے حساب سے لگا سکتے ہیں میں اس طرح سے ان کو سیٹ کر رہی ہوں اور بس ٹرائے کے اندر ہمیں سارے پیسز کو اسی طرح سے سیٹ کر دینا ہے اور دیکھیں ابھی سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ خوبصورت لگ رہے ہیں ٹرائے میں لگتے ہوئے اور پیسز لگانے کے بعد جو کسٹڈ ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اچھی طرح سے تاکہ سارے پیسز کے اوپر بہت اچھی طرح سے کسٹڈ لگ جائے اور بس سب کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور سارا کسٹڈ بس میں ڈال دوں گی اس کے اوپر اور آپ چاہیں تو دوسری ٹرائے کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھ سکتے ہیں اور اب جو پیسز ہیں ان کے اوپر ہم کٹے ہوئے پسٹے اور بادام لگائیں گے سب کے اوپر لگائیں گے اور دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے ہیں انشاءاللہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہوگا اور آپ کو سب سے تعریف ملے گی سننے کو بہت زبردست ہے اس کو آپ اید پر ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیسی لگی ریسپی اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی